بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد رزان ہومیوپیت اینڈ کلینیکل سائیکالوجسٹ ڈوپا مین خوشی والا برین کیمیکل جب ہم کو اچھا کام کرتے ہیں یا جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو یہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے یہ کیمیکل اسی وقت ریلیز ہوتا ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں اور اس کیمیکل کو ریلیز کرنے کے لیے مختلف لوگ مختلف طریقے عزماتے ہیں مثلا دوڑنا کھیلنا یا مختلف چیزیں پینا دوڑنا اور نشہ والی چیزیں تاکہ استعمال کرتے ہیں تاکہ میرا ڈوپا مین نیول زیادہ رہے کچھ لوگ تھریل کرتے ہیں تاکہ میرا ڈوپا مین نیول زیادہ رہے اچھا سٹارٹ میں تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو بھی وہ انفیر مینز یوز کرتا ہے جب لوگ یہ فاس فورد زیادہ کھاتے ہیں بندے کو خوشی ہوتی ہے پیزا کھاتے ہیں زیادہ خوشی ہوتی ہیں دوپامین لیول زیادہ رہتا ہے اور لوگ بار بار کرتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد اس دوپامین لیول کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات انسان کرتا ہے اینڈ پہ دیکھتا ہے اس سے تو میں نے اپنا ہی نقصان کر لیا میری صحت کا یا میرے برین کا تو کبارہ ہو گیا اسی طرح جب لوگ نشا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دوپامین لیول زیادہ ہوتا ہے تو لوگ زیادہ نشا کرتے ہیں بعد وہ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی صحت اور زندگی کو خراب کر لیتے ہیں آئیے ہم کچھ ایسے طریقے جو سادہ ہیں سمپل ہیں لیکن ہمارا دوپامین لیول زیادہ رہے گا اور ہمیں خوشی بھی ہوگی اور ہماری صحت کو بجائے نقصان کے فیدہ ہوگا ساب سے پہلا کہ ہم اردگرد کے لوگوں کا خیال کریں جب ہم اردگرد کے لوگوں کا خیال کریں گے تو اس سے ہمیں ذہنی خوشی ہوگی جب خوشی ہوگی تو دوپامین لیول بڑا رہے گا ہلکی بھلکی ایکسرسائز کریں ایکسرسائز ہے جسم فریش ہوگا جب فریش ہوگا تو ذہن کو خوشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوپامین لیول بڑھتا ہے تھوڑا سا دھوب میں ہلکی دھوب میں ہلکی سی واگ کریں اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اردگرد کے لوگوں کا خیال کریں جب ہم اردگرد کے لوگوں کا خیال کریں گے ہمیں دلی خوشی ہوگی جب دلی خوشی ہوتی ہے تو نارملی ڈوپا مین لیول جو ہے اس نے ریز ہونا ہے کسی اچھے کاری کی تلاوت لگائیں اور دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ نکالیں اور بالکل دنیا کی مصروفیہ سے علیہ دا ہو کر سکون سے اس کو سنیں جب آپ کو دلی سکون اور خوشی ہوگی اس آپ کے فیورٹ کاری کو سننے سے تو اس سے بھی آپ کا ڈوپا مین لیول زیادہ ہوگا گیو بیک یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا تعاون کیا ہے تو آپ بھی اس کو واپسی میں کوئی اس کے ساتھ اچھا تعاون کریں اس کو کوئی نہ کوئی اس کو اپریشیڈ کرے اس کا شکریہ دا کرے اس سے آپ کو دلی خوشی ہوگی جب دلی خوشی ہوگی تو ڈوپا مین لیول بڑا رہے گا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ فلاں بندہ وہ کمزور جا رہا ہے اور میری گائیڈ لائن سے یا اس پہلو میں کمزور ہے میں ہلکا سا اس کو بیک اپ دوں گا تو اس کا کوالٹی آف لائف یا اس کا کام یا اس کی جو ہے وہ لیول بہتر ہو جائے گا آپ اس کا فوراں سے اس کو فوکس کیجئے جب یہ کام آپ کریں گے تو آپ کو ذہنی خوشی ہوگی دوائیوں کے بغیر کسی ابنورمل سٹیپ کو لیے بغیر آپ کا ڈوپا مین لیول زیادہ رہے گا ایک ہوتے ہیں فاس فورز اس کے بجائے آپ ہیلدی فورز کھائیے اس موسم کے جس موسم میں آپ ہیں جب آپ اس موسم کے ہیلدی فورز کھائیں گے اس سے بھی ذہن کو سکون آتا ہے اور ڈوپا مین لیول زیادہ ہوتا ہے موجودہ زمانے میں رہیے یعنی موجودہ زمانے کی جو چیزیں ہیں ان کے حساب سے جب آپ زندگی گزاریں گے تو اس سے بھی ڈوپا مین لیول زیادہ ہوگا نماز پڑھئے جب بندہ نماز پڑھتا ہے ذہن کو سکون ہوتا ہے کہ شکر ہے جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی وہ میں نے پوئی کی اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال کیجئے اس سے بھی بندے کو ذہن ہی سکون ہوتا ہے کہ میں اردگید کے لوگوں کا خیال کرتا ہوں اس سے بھی ڈوپا مین لیول زیادہ رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اچھی نیند سوئیں اور ٹائم پر سو جائیں جب آپ ٹائم پر سوئیں گے تو آپ کی باڈی ریلیکس رہے گی اور پوری نیند کرنے کی وجہ سے بھی آپ کا ڈوپا مین لیول زیادہ رہے گا جو آپ کو ٹارگٹ ملا ہے جو کام ملا ہے اس کو ٹائم پر کیجئے جب ہم کوئی کام ٹائم پر کرتے ہیں تو دل کو خوشی اور سکون ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ڈوپا مین لیول زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ کا کام ہے اس کو ادھورہ مت چھوڑیں ادھورہ چھوڑنے سے باڈی میں سٹریس آتا ہے جب اس ادھورے کام کو ہم کمپلیٹ کریں گے کسی بھی ٹارگٹ کو پورا کریں گے اس سے بھی ذہنی خوشی ہوتی ہے اگر آپ دوائیوں کے بغیر اپنا ڈوپا مین لیول مینٹین رکھنا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں اور اچھی اور بہترین زندگی گزاریں آپ کا خوشی کا لیول انشاءاللہ بہترین مینٹین رہے گا